السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیارے دوستو کیسے ہیں آپ ٹک ٹا خیریت سے ہیں ITIL کے سیکشن Tender Documents Slash RFP Slash Pre-Qualification Pre-Repulet کے Part No.2 میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج اس ٹوپک میں ہم اس کو تھوڑا سا کے بڑھائیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک اتا ہے Tender Documents اس میں آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں فیننشلز ہوتی ہیں اور ٹیکنیکلز آپ کے پاس انورس بنتے ہیں پھر آپ کے پاس کچھ جو اپنیلیشنز ہوتی ہیں فبلک سیکٹرز ہوتی ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں RFP چاہیے ہیں ٹھیک جی اور اس کے بعد کچھ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس میں Pre-Qualification جو ہیں انبیٹیشن یا بیٹس کریں گے اس میں پھر دیکھے جائے گی سارے کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل سیم ہوتی ہیں لیکن مین چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کیا کیا چیز جو ہیں وہ اس میں documentation میں آپ نے لگانی ہوتی ہے یہاں پہ یہ ایک sample میرے پاس موجود ہے اس میں آپ دیکھیں کہ documents continue all information required for recolving including instruction of information and submission of recolving into documents ٹھیک ہے یہ evaluate criteria سا کچھ اس میں numbering ہوتی ہے کہ اگر ایک organization ہے اور وہ پورے country میں لائے کر ہے لائے کر پاکستان جیسے mtc ptc وارڈا اور جسی بگلی sector organization تو پھر جو bidder ہوتا ہے اس کے تمام major cities میں اس کے offices ہونی چاہیے ہیں اگر تو اس کا offices نہیں ہیں تو اس کے numbering ہوتی ہیں وہ cut جاتے ہیں اور جن کے offices ہوتے ہیں proper offices ہوتے ہیں جس پر ایک جو ہوتی تو پھر اس کو number پھر جاتے ہیں اس کا مناہ جا کے آپ کو بتاؤ مجھ اس کے سسرے میں اچھا جی بعض جو ہیں انہوں نے ایک پیش کا بنائی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے ایک پیش ہے اور باقی جو آپ کے پاس جو جو جس میں ٹیکنیکل سپیشیف سپیسیفیکشنز ہوں گی وہ ڈاکومنٹ پھر اس میں پھر آپ دیکھیں گے ٹیکنیکل سپیشیف سپیسیفیکشنز میں کسٹمر کیا مانگ رہا ہے اور کیا وہ آپ کے پاس آمیلبل ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح آمیلبل کریں گے اس میں پھر اپنے فائنانشل کو کس طرح جیس کریں گے تو یہ ساری چیزیں سپیشنے اور آر ایفی میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ چیز ٹائم بہت مہتر کرتا ہے ٹائم سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے اور اس کو مزید تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اچھ ایک ٹم میں یہاں بہت یوز کر چکا ہوں آر ایفی آر ایفی ہوتا ہے ریکویسٹ پورپوس ٹھیک ہے پس میں آپ ایک کسٹمر کے پاس ایک زین میڈی ہوتا ہے اور لیکن اس کو وہ جو ہے کرنے کا صریقہ نہیں آ رہا 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 پھر آر ایفی کیا کیا جو ہے وہ پورا پروسس کام ہو ہوتا ہے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ سب سے فانیشن لی کون سا بہتر اور ٹیکنیکل لی کون سا بہتر ہے جیسے میں بتا چکا ہوں جو آپ کے پاس دو قسم کے ایف فانیشن ایف ہوتا ہے دوسرا آپ کے پاس ٹیکنیکل ایف ہوتا ہے تو ٹیکنیکل میں آپ نے جو جو چیزیں لگانی ہوتی ہیں اس میں نمبر ون پر سیل ٹیکس کی کوپی انکم ٹیکس کوپی انٹی ہن بغیرہ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے لگانی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ آجاتا ہے کہ ٹیکنیکل میں آپ نے سیل ٹیکس کوپی اپنے جو آپ کوپی لگتی ہے کہ آپ اپنے ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ آپ کی لگتی ہے جو کسٹمر نے مانگیا ہے وہ ہی آپ اس کو دے رہے ہیں اور جو کسٹمر نے اس میں سیگمنٹیشن کر کے یہ ٹیکنیکل سیگمیشن کے تحت مجھے یہ چیز جائے تو وہ والی چیز جو ہے اپڈی ڈیٹا شیٹ آپ میں لگانی ہے ٹھیک وہ پھر آخر میں جا کے پھر آپ نے ٹیکنیکل شیٹ سے پہلے آپ نے بل آف کونٹیٹی پی یو کیوں لگانا تے لیکن اس میں فائننشل ٹرمز میں نہیں کرنا ہوتے ہیں فائننشل ٹرمز میں اس میں فائننشل امانشل پی کو چاہیے 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 کا موڈل نمبر کوئی نہیں لگانی اور اس کے بعد آپ کو سٹیپ پی سٹیپ کر ہوں لیکن یہ انٹروڈکشن کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک انشاءاللہ پارٹ ٹری میں آپ کو فیجیدی کے طور پر کر کے میں اس کو آپ کو بتا ہوں گا تطر تک اجازت اللہ حافظ